بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی برس میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل رسی مینیا پر آج میں آپ کو چگنکاری کے ٹراؤزرز جس کے لمبائی کے رخ کے اوپر ایک چوڑے پٹے کی صورت میں کڑھائی موجود ہوتی ہے اور اس میں لائنے کڑھائی کی صورت میں موجود ہوتی ہے جسے آڑھے سٹائل میں سٹیچ کیا جاتا ہے یعنی اس کی لمبائی چڑھائی بن جاتی ہے چڑھائی لمبائی بن جاتی ہے اس کے اوپر ہم ٹراؤزر کو اس طریقے سے کیسے کٹ کر سکتے ہیں کہ وہ شلوار کا ہی لوک دے لیکن اس کا فرنٹ نیفہ لو اور بیک کا ہی ہو اور ساتھ ہی ہمیں اس طریقے کی کٹنگ کرنی ہے کہ اس کا پائنچہ کیو لوٹس کی شکل میں تھوڑا چوڑا ہو اور کڑھائی بھی زیانہ ہو تو یہ تمام آئیڈیاز میں آج آپ کو دینے والی ہوں اب یہاں بھی دیکھے گا کہ کپڑا جب انہوں نے کٹ کیا ہے پیسیز کی صورت میں تو یہ ترچھا تھا اس کپڑے کی جو لمبائی ہے وہ پونے دو گز ہے اور اس کی چڑھائی پچاس انچ کے قریب ہے اسے میں نے ایک دفعہ پہلے ہی چڑھائی کے رخ پہ ڈبل فولڈ کیا ہوا تھا اب اسے مزید میں نے چار تہیں لگا دی ہیں اور چار تہیں اس لکے سے لگائی ہیں کہ باٹم کی اوپر میرا جو نیچے ترچھا پنے پائنچے میں نکل جائے کیونکہ پائنچہ نیر ہوگا اب جو اوپر کی فرنٹ کی دو لیئرز ہیں وہ مجھے تقریبا 14 انچیز وائٹ چاہیے کیونکہ میں میڈیم سائز کا ٹراؤزر ویئر کرتی ہو اور نیچے والا جو ہے اس سے دو انچ یا تین انچ چھوڑا رہے گا اب جو میری سائیڈ ہے وہ فولڈڈ ہے یہاں پہ دونوں حصے فولڈڈ ہیں پھر میں بتا دوں کہ یہاں پہ یہ شلوار کی طرح کاؤگا سائیڈ کی فٹنگ اس میں سٹچ نہیں ہوگی سب سے پہلے عمومان ہم ٹراؤزر اوپر سے ناپ لے کے نیچے کی طرف کٹ کرتے ہیں لیکن اس والے ٹراؤزر کی ہم نے ایکچول میجرمنٹ نیچے سے اوپر کی طرف لینی کیونکہ نیچے تو کڑھائی بھی بھی ہے ہم ایکسٹر کپڑا بیک پہ فولڈ ہی نہیں کریں گے تو میں نے 37 انچیز مارک کیا اس کے اوپر 2.5 انچیز جو کہ نیفہ فولڈنگ کے لیے یا الاسٹک بینڈ لگانے کے لیے ایکسٹرہ مارجن رکھا کرتی ہوں اس کو میں نے مارک کر لیا اب یہ مارکنگز فرنٹ پہ بھی آ رہی ہیں بیک کیوں پہ بھی آ رہی ہیں اس طریقے سے اب یہاں پہ جو میرے پاس ایکچول میجرمنٹ تھی یعنی 37 انچ لمبا جو ٹراؤزر تھا الاسٹک مارجن کو نکال دیا اس کے بعد میں نے ساڑھے دس انچ آسن کا مارک کیا بے شک میں یہاں پہ کیولورٹس سٹچ کر رہی ہوں لیکن اس کی آسن کی مارکنگ ٹراؤزر کے حساب سے ہوگی اب یہاں پہ چونکہ سائٹ کی فٹنگ ہماری سٹریٹ آ رہی ہے تو اس میں میرے پاس تو پہلی ایز موجود ہے تو میں نے تقریبا جتنا یہ ترچہ حصہ ہے نا 14 انچز کے برابر پورا لے لیا ہے اور اس سے دو انچ اندر کی طرف لے کے وہ جو ہم گلائی والا حصہ بناتے ہیں اوپر اس طریقے سے نیفے کی سائٹ سے سٹریٹ ملا دیا ایک انچز طرح لینے کے بعد دھلکی سی گلائی کی شیپ دے دی اب مجھے دیکھنا ہے کہ فرنٹ سے مجھے اپنا پائنچہ کتنا چوڑا چاہیے میری کوشش ہوگی کہ میکسیمم یہاں پہ جتنی ایمبرائیڈری ہے اس کو میں پائنچے میں لے لوں اسی طریقے کے کپڑے آتے ہیں جو نیچے سے بارڈر پرنٹیڈ ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے ہی کٹ کریں گے اب یہاں پہ جو میں نے بارٹم رکھا ہے اس کے حساب سے اوپر جو میں نے باہر کی طرف تیڑی کا ٹیوی ہے وہ اس کے اندر کٹنگ میں نکل جائے تو یہاں پہ یہ فرنٹ کی مارکنگ تو ہمارے پاس ہو گئی کمپلیٹ لیکن سیم ہم اسی کے اوپر بیک ہی مارکنگ بھی کر دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے بعد میں پھر جب کٹ کرتی ہوں تو دکھاتی ہوں فیلحال جو ہمارا اس سے اوپر اوپر میں نے ساڑھے تین انچ لیا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ فرنٹ لو بیک ہائی آسن والا جیسے میں ٹراؤزر بتاتی ہوں وہ ہے بس کٹنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو میں نے ساڑھے تین انچ مارک لیا ہے اب ساڑھے تین انچ دو جگہوں پر نشان لگا کے سٹریٹ لائن بنا دی اب اسے جو میں نے نیفہ فولڈنگ کے لیے دھائی انچ رکھا ہوا ہے فرنٹ کے حساب سے یا جو حصہ میری طرف فولڈڈ ہے اس سے باہر کی طرف اوپر کی طرف ترچھا ملا دیا یہ ترچھان ہماری بیک ہیو پر بھی جانی چاہیے اب بیک کی آسن بھی ہمیں مارک کرنی ہوگی اب بیک کی آسن مارک کرنے کے لیے فرنٹ کی جو آسن ہے اسے پوننچ نیچے کی طرف لے لیا اور یہاں پہ جتا میکسیمم ہو سکتا ہے چڑائی وہ میں نے لے لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کپڑا ہے ہمارا آڑھا یعنی اس کی لمبائی چڑائی چڑائی لمبائی بینی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا کھلا ہی سٹچ ہونا چاہیے نہیں تو یہ بڑی پریشانی کرے گا اب اس کو نیچے جتا میکسیمم میں بیک کے حساب سے پانچہ لے سکتی ہوں یعنی میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایمبرائیڈری میں اس میں ایڈ کر دوں تو اب جو میں نے آسن کی مارکنگ کی ہے اس کو پانچے کی میں نے دھائی سے تین انچ ایکسٹرا رکھ لیا ہے بیک کا اس کو میں نے اس ترچھے سکیل سے یہاں پینٹ سکیل سے نشان لگا دیا ہے اچھے یلو مارکنگ میں نے اس لیے کیا ہے کہ وائٹ کلر کے اوپر دوسرے کلرز بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ سب کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو دکھانے ہی کے لیے میں نے اسے فلور پر رکھ کے مارکنگ کی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کیونکہ کافی بہن نے مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اس طرح کے کپڑوں کے اوپر ٹراؤزر کیسے کٹ ہوتے ہیں فرس کریں آپ کا کپڑا جو میرا اتنا لمبا کہ میری پوری ٹراؤزر کی فرنٹ اور بیک اسی سے نکل گئی ہے آپ کے پاس نہیں تو پھر آپ کو اوپر جوڑ ڈالنا پڑے گا اچھا پہلے تو ہم اس کی کٹنگ کریں گے بیک کے حوالے سے کیونکہ بیک بڑی ہے اور پھر ہم اسے فرنٹ کے حوالے سے کٹ کر دیں گے تو بیک میں ترچھا پناتا ہے بیک کی آسان آتی ہے اور پھر بیک کے اوپر ہم لوگوں نے پانچے میں جو تین انچ ایکسٹرہ لیا تھا اس کے حساب سے جو ہم نے مارکنگز کیا ہوئے ہیں ان سیم کی وہ کٹنگ کر دینی ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم نے اس کی دو فولڈنگز اوپر والی کھول لینی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس کے اوپر ہم لوگوں کو فرنٹ کے جو آسان ہے اور جو ان سیم کی کٹنگ ہے جو ہم نے مارک کیا ہوئی ہے اس کو کٹ کرنا لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے فرنٹ والے حصے پر اب دونوں کے تو یہ کان نکلے ہوئے ہیں یعنی بیک کی جو ہائی والا حصہ ہے تو اس کو فرنٹ کے دو حصوں میں ہم نے سٹریٹ کٹ کر دینا ہے امید ہے اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہمارا اس طریقے کا فیبرک کیسے کٹ ہوتا ہے میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ اگہ کرنا ہے کہ ہم اس طریقے کے کپڑے کو کس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں سٹیچنگ تو ڈراؤزر کی آپ کو میں بارہا بتا چکی ہوں تو امید ہے آپ کو یہاں تک کلیر ہو گیا ہوگا اب ہم لوگوں نے ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے جو بیک والے حصے ہیں ان کے اوپر پہلے مارک کر لیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو ڈیفکلٹی نہ ہو اگر یہ بیک پروپلی نہ نہ رکھا گیا تو پھر ہمیں سٹیچ کرنے میں ڈیفکلٹی ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پہ تو نشان ہے ہی ہے تو دوسرے والے حصے پہ میں نے بیک کی طرف نشانات لگا دیئے تاکہ مجھے اسے سمجھنے میں آسانی کیوں کہ بازوکت ان چکن کے کپڑوں پہ کرہائی اتنی نفیس ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا سیدھا کونسا ہے اور الٹا کونسا ہے اب دونے پیسز کو میں لیدہ لیدہ کر لیتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے اسے رکھنا ہے تو یہاں دیکھئے گا کہ پانچے تو برابر آجیں گے اور وہ جو بڑھا چھوٹا ہے وہ ہمارے ٹراؤزر کے اندر کور ہو جائے گا اور یہ میں نے الٹی سائیڈ باہری کی طرف رکھی ہے تاکہ ہم اس کی سلائی کر لیں گے اور پھر اس کا دوسرا حصہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے بچھا کے دیکھ لینا ہے کہ کیا سنٹر سیٹ یعنی فرنٹ والے حصے ایک دوسرے کے میرر ایمیج ہوں یعنی ادھر رائٹ پہ اور لیفٹ پہ اور جو بیک والے حصے ہیں اور وہ دونوں بیک پہ ہیں تو بیک پہ ہوں اب ہم نے پہلے اس کی سلائی لگانی ہے انسیم کی پھر اس کے بعد ہم اس کی آسن سٹیچ کریں گے اچھا انسیم کی سلائی میں بتاؤں گی آپ کو کر کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کیسے اس کی سلائیاں ہائٹ کریں گے تو یہ والا حصہ اب یہ چونکہ نیچے چھوٹے چھوٹے تکون سے بننے ہوئے تھے تو ڈیزائن کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ سلائی لگائی سلائی لگانے کے بعد یہ والے حصے جھلکیں بے شک میں اسے اوور لاک کر لوں یا تو اسے کپڑے کی مدد سے چھپا دیا جائے یا پھر یہ جب میں نے چوڑا حصہ رکھا ہے کڑھائی کوئی اتنی ہیوی نہیں آئیے بڑی لائٹ ویٹڈ ہے تو اس کو یوں پلٹ کے جس طریقے سے ہم لوگ سلائی لگاتے ہیں نا کونے کی اور اوپر سے یوں گلائی کر کے لے آتے ہیں اس طریقے سے ہم سلائی لگا دیں گے تاکہ اس کے دھاگے جیسے ہم واش کرتے ہیں ڈریسز کو تو وہ نہ نکلے اور باقی حصہ ہم دھائیں بائی شفٹ کر کے آئرن کر دیں گے یہ ہو گئی ہمارے انسیم کی سلائی دونوں پانچے میں نے اس طریقے سے سلائی کر دیں گے اور چکن کے اوپر یہ تحفیل بھی نہیں ہوتا کہ سلائیاں لگے بھی ہیں اب ہم لوگوں نے اس کی آسن کیوں سٹیچ کر لینا ہے اپس میں شروع میں میں نے دھیان رکھا تھا کہ دونوں کی فرنٹ کی آسن فرنٹ سے میچ کرے بیک کی بیک سے پھر اس کے اوپر الاسٹک بینڈ لگا کے کیونکہ الاسٹک بینڈ لگانے کا بھی پروسس میں آپ سے بارہا شیئر کر چکی ہو پھر اگاہ کر دوں کہ اس ویڈیو کا مقصد کٹنگ شیئر کرنا زیادہ تھا یعنی اس پہ میں نے امفیسائز کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے جن بہنوں کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے اس طریقے سے تو وہ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر سکیں سیمی اس طریقے سے ہم کھڑی شلوار بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن کھڑی شلوار کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کڑھائی بہت زیادہ زائے چلی جاتی ہے اس وجہ سے میں نے کیوں لوٹس کے اندر زیادہ سے زیادہ پائنچے میں یہ چیزیں لینی مناسب سمجھی ہیں اور آج کل فیشن بھی انہی چیزوں کا ہے اچھا جناب یہاں پہ میں نے اس کی آسن کی سلائے لگا دی تھی اور اوپر الاسٹک بینڈ لگا دیا تھا اب جب الاسٹک بینڈ کے اندر کبھی تھوڑا کم زیادہ ہو جائے گا کپڑا ہوئی جاتا نا کچھاو آتا ہے تو اندر کی طرف رکھے گا باہر ٹراؤزر کی طرف کوئی بھی چن دینے کی کوشش مت کیجئے گا اچھا یہاں پہ اب اس کا ہائن لو وہی سٹرکچر آ گیا جو کہ نورملی میں پینٹس کا آپ کو بتاتی ہوتی ہوں تھائیس سے میں نے اسے کھلا جانبوچ کے رکھا ہے کیونکہ یہ آڑھا سی لاوہ ہے اگر اس کو میں ٹائٹ فٹنگ میں کروں گی تو اس کے پھٹنے کے خطرے زیادہ ہیں اور ویسے بھی پیور کورٹن ٹائپ کا فیبرک ہے تو اور ویسے بھی کیو لوٹس تو آپ کو پتا ہے کہ ذرا کھلا ہی سٹچ ہوتا ہے اچھا اس میں کوئی گھٹنے وٹنے کی پیمائش نہیں تھی کیونکہ اس نے سٹریٹ نہیں چانا کیونکہ کافی بہنوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیو لوٹس کو بھی سٹچ کر کے دکھائیں تو یہ ٹو این ون ہو گیا ہے تو یہ اس طریقے سے آئے گی اس کی لک اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب ٹو مائی چینل ہیٹ اونہ بیل نوٹیفیکیشن فور مور اپڈیٹس اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں پھر ایک کیو لوٹ کی ہی ویڈیو لے کر آنے والی ہوں جس کو ہم سائیڈ فٹنگ میں پینٹ کے سٹائل میں کٹ کریں گے اور سٹچ کریں گے میرا پورا مقصد ہے کہ آپ کو ہر وہ طرح کی چیز بتا دوں جس میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس طریقے سے آپ اسے اپنے لئے بنا سکیں امید ہے یہ آپ کو طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ملتی ہوں جناب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نئے طریقے سے کیو لوٹ کی کٹنگ لے کے اور اس کی سٹچنگ لے کے تب تک لئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت صرف خیال رکھے گا اللہ حافظ